اسلام علیکم اسے علین فرامس کیلز اکیڈمی آج کیوٹی ہمیں سیکھیں گے کہ سائلو سرکچر کیا ہوتا ہے تو سائلو سرکچر بیسیکلی اپنی ویب سائٹ کے کونٹینٹ کو ٹوپک وائز اورگنائز کرنا اور انہیں انٹرنل لنک کرنا تو یہ آپ ایک سرکچر دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہوم پیج ہے اس کے بعد نیوگیشن ہے اس میں کٹیگریز ہیں اور آگے کونٹینٹ پیجز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہے ہیں اور یہ لنک بیگ کر رہے ہیں کٹیگری کو اس کے بعد یہ آپ ایک سائلو سرکچر کی اگزیمپل دیکھ سکتے ہیں اس میں کٹیگری وائز سب کچھ اورگنائز کیا گیا ہے تو یہ جو نارمل ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اس میں سارا کچھ مکس اپ ہوتا ہے لیکن سائلو میں اسے ڈیوائیڈ کر کے ٹائپس کے مطابق رکھا جاتا ہے تو جو فی pratique ایک نارمل ویب سائٹ ہوگی اس میں وہ ایک ٹیگ کی کٹیگریز بنا دیں گے اور اس کے اندر ہی آئیڈ کرتے جائیں گے جبکه سائلو سرکچر میں سب کچھ کوئی سپیسیفی کٹیگری وائز کہتا ہے فی accents اگر ٹیبلو่ٹ کے ریلیٹی پوسٹ ہے تو اسے ٹیبلیٹ کٹیگری میں اور اگر موبائل کے ریلیٹی پوسٹ ہے تو اسے موبائل کٹیگری میں اس کے بعد اگر پی سی کے ریلیٹی پوسٹ ہے تو اسے پی سی کٹیگری میں ہے اور اگر لیپ ٹوپ کے لئے ٹوپس ہے تو اسے لیپ ٹوپ کیٹیگری تو آپ چلتے ہیں پریکٹیکل اگزامپل کی طرف اگر آپ ایمیزون اوپن کریں اور ان کے کیٹیگری سیکشن میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک پرفیکٹ سائلو سٹرکچر بنائے ہر چیز کو اس کی سب کیٹیگری کے حساب سے ارگنائز کیا ہے جیسے فور اگزامپل یہ فیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر وارچیز تو اس حصے میں صرف وارچیز یہ ہیں اس کے بعد یہاں پہ شوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہر چیز کو انہوں نے پرفیکٹ ارگنائز کیا ہے اس کے بعد اگر اس افلیٹ ویب سائٹ کے ایمیزمپل کو دیکھا جائے تو یہاں پہ سی پیوز ادھر سارے سی پیوز اس کے بعد سی پیو کولرز اگر انہیں اوپن کیا جائے تو یوریل میں بھی درشو ہو رہا ہے تو امید ہے آپ کو سائلو سٹکچر کی سمجھاؤ گی ہوگی ویڈیو دیکھنے میں شکریہ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اللہ حافظ